ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ویڈیو کون انڈسٹریز لیمیٹڈ کو لے کر ایک اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ پہلے ریکویسٹ اگر آپ ٹیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کی مدد کیلئے دیا گیا ہے آپ چاہے تو اپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں دوسری ریکویسٹ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کر لیجئے گا چلیے بات کرتے ہیں ویڈیو کون انڈسٹریز لیمیٹڈ کے لیے دوستو 2018 کا ٹائم جب ویڈیو کون انڈسٹریز لیمیٹڈڈ کو انسولونسی این پروسیڈنگ بینکرپسی کورٹ کے انترگت لے کے آیا جاتا ہے اس کے خلاف فائل کیا جاتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کلیم کیا جاتا ہے 71,433.75 کرو روپے لیکن جو کلیم ایڈمیٹ کیا جاتا ہے 64,838.63 کرو روپے دسمبر 2020 کا ٹائم آتا ہے کومیٹی آف کریڈیٹرز اپروف کر دیتے ہیں کہ انیل اگروال کی ایک کمپنی ہے Twin Stars and Technology جو کی ایک سائیڈ سبزیوری کمپنی ہے جو کی 2,900 کرو روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ویڈیو کون انڈسٹریز کو لے کر کے اس ٹوٹل 13 ویڈیو کون فرمز کو ایکوائر کرنے کے لیے اس کو اپوز کرنے کے لیے دھوٹ فیملی سامنے آتی ہے یعنی وینو گوپال دھوٹ جو کی کمپنی کے پرموٹر ہیں تو یہ سامنے آتے ہیں اور یہ اس کیس کو یعنی یہ جو Twin Stars کی جو resolution approval ہے اس کو ویروت کرتے ہوئے اس کے اگنس چلتے ہوئے NCLAT کے اندر ایک appeal فائل کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو کچھ بھی NCLAT کی طرف سے approval دیا گیا ہے Twin Stars کے لیے یہ بالکل بھی کم ہے دیکھیں Twin Stars 2900 روپے آپ کو offer کر رہا ہے جبکہ دھوٹ فیملی offer کر رہا ہے 31,789 کرو روپے NCLAT کے اس approval کو side کرنے کی plea side کرنے کی request Mr. دھوٹ جو ہے NCLAT کے اندر جا کر کے کرتے ہیں اور request کرتے ہیں کہ NCLAT دھوٹ فیملی کے دورہ offer کیے ہوئے اس proposal کو accept کر لیا جائے یعنی ان کی طرف سے جو settlement plan submit کیا جا رہا ہے 31,789 کرو روپے اس کو accept کر لیا جائے کیونکہ 31,789 کرو روپے اور 2900 کرو روپے میں بہت 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 انتر ہے دس گونوں گونوں سے جیارہ گونوں سے جیارہ کا difference ہے تو definitely جو بینکس ہیں بینکس کو یعنی لینڈرز ہیں وہ تو چاہیں گے چاہیں گے کہ جیدنا جیدنا جیدہ جیدہ value maximize ہو لیکن دوستو چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے NCLAT ابھی اس کیس کو لے کر سنوائی کرے گا ابھی سنا نہیں ہے حالانکہ NCLAT دودھ فیملی کے کافی سپورٹ نہیں بولنا صحیح ہوگا اس کے پیرلن میں ڈیسیجن لیتی رہی ہے کیونکہ ٹوین اسٹار ابھی NCLAT کے ڈیسیجن کے اگنسٹ جانے کی کوشش کری سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو وہاں سے دودھکار کے بگا دیا ہے نا اور فائنلی فیصلہ NCLAT کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے اس مدے کے اوپر تو دیکھتے ہیں آگے کی NCLAT کیا ویڈیو کون انڈسٹریز کے فارمر پرموٹر دودھ کے فیور میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے دیکھیں پروبیبلی آنی تو چاہیے کیونکہ ان کی طرف سے جو آفر کیا جا رہا ہے وہ ٹوین اسٹار کے آفر سے کہیں 11 ٹائم سے بہت زیادہ ہے یہ ایک پوزیٹیو نیوز ہے اور یہ ہم امید کریں گے ویڈیو کون کے دودھ فیملی جو ہے تو یہ شیئر ہولڈرز کو بہت بڑی رہات ہوگی دوستو لیکن ابھی کیا ہوا ہے ابھی ہوا یہ ہے کہ منسٹری آف کورپرٹ آف افیرز کی طرف سے یہاں پہ دکھل انداجی کری جاری ہے م سی اے جیسا کہ آپ پتہ ہے منسٹری آف کورپرٹ آف افیرز ن سی ال ای ٹی ساری ن سی ال ٹی کو اپروچ کرنا چاہتا ہے ویڈیو کون انڈسٹری کی ویلیو کو میکسیمم نکال یا اس سے میکسیمم ریکووری کو پانے کے لئے دیکھیں یہاں پہ فائیو تاؤزن کرو روپے کے ایسٹس کو انہوں نے آئیڈی فائی کر لیا ہے اور اس کو اٹیش کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے انسی ال ٹی کو اپروچ کرنے والے ہیں دیکھیں ٹوین سٹار جتنا بھی آفر کر رہا ہے وہ 4.15% ہے اور ویڈیو کون کے جو دوت فیملی ہے وہ 382 کرو روپے آفر کر رہی ہے تو آپ خود ہی کمپیر کر سکتے ہیں کہ 95% کو ہیئر کٹ جھلنا پڑے گا بینکوں کو اگر ٹوین سٹار اس آفر کو لے کے پتا ہے بینک اوپ مہاراشترا اور تین ایسے اور لینڈر تھے جنہوں نے بلکل ویروت کیا ہے ٹوین سٹار کے اس آفر کا یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بہت غلط ہے جو کی liquidation value کے کافی قریب ہے یہ کہ ہنے چیٹنگ ہے دیکھیں MCA یہاں پہ NCLT کے اندر appeal فائل کیا ہے section 241 اور 242 کو use کرتے ہوئے companies act کو use کرتے ہوئے اور جو کی پوری طریقے سے valid ہے یعنی use کیا جا سکتا ہے all right اس کے علاوہ دوستو ایک چیز اور ہے ministry of corporate affairs کی طرف سے ایک چیز اور نکل کیا ساری ہے یہ serious fraud investigation office SFIO کو ویڈیو کون انڈرسٹریز لیمیٹیڈ کے خلاف پروبنگ کے لیے ایک order پاس کر دیا ہے اور یہ بھی کہیں کہیں شروعات ہوگی چلے خیر جو کچھ ہوگا آگے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ جو خبر تھی لیٹسٹ اپڈیٹ ریگارڈنگ ویڈیو کون انڈرسٹریز وہ آپ کو پہنچانا آپ تک بتانا بہت ضروری تھا سمجھ بہت ضروری کب ہو رہا ہے یہ ساری باتیں اگر آپ نہیں پتا چلیں گی تو کچھ مس ہوگا اس لئے اس کو جان لیے کریے اور اس کے لئے آپ کو کنیکٹ رہنا ہوگا اور بیل آئیکن کو جرور set کریے گا اسی سے آپ کو نوٹیفیکیشن پتا چلتی رہیں گی take care friends see you next time